بکرید آنے والی ہے اور سبھی لوگ قربانی کے جانور خریدنے میں مشغول ہے آپ کو بتا دیں اس وقت میں عیدگاہ سری نگر میں موجود ہوں جہاں پہ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے سب سے بڑی منڈی لگتی ہے جہاں پہ لوگ دور درد علاقوں سے آتے ہیں یہاں پہ جو ہے قربانی کے جانور وہ خریدتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ حالی دنوں میں ایک آرڈر جنرل انیسیشن دیپارٹمنٹ کے طرف نکلا تھا کہ اور سارے اختیارات جو یہاں کے سرکار اس کو لیے گئے تھے کہ وہ ریٹ مٹن کے حوالے سے فکس نہیں کرے گا اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کوئی ریٹ فکس نہیں ہے نا ہی مٹن ہے یا جو زندہ جانور ہے ان کے لیے بھی کوئی ریٹ فکس نہیں ہے جس کے بعد جو یہ مال بیجتے ہیں یا یہ مال جو خریدتے ہیں ان میں کافی زیادہ تشویش ہے کیونکہ جو یہاں پہ لوگ خ خرید نیازن کا ماننا ہے کہ ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ اس وقت پریزنٹ لیاں پہ ساڑھے چار سو روپے کا جو ہے یہاں پہ قربانی کے جانور بیجے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو یہاں پہ بیجتے ہیں باہر سے کچھ لوگ یہاں پہ بیجتے ہیں آئے ہیں یا یہاں کے لوکل سے وہ بھی کہتا ہے کہ ریٹ جو ہے فکس ضروری رہنا چاہیے اس سے ہم اچھی طریقے سے کاماتے ہیں جب ریٹ فکس نہیں ہوتا ہے تو اس میں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے کبھی ہم نفع بھی کماتے ہیں جو ہے لیول نہیں ہمارے کمانے کا لیول نہیں رہتا ہے جسے ہمیں پروبلم ہی ہے تو کئی نہ کئی سب کا کنسرن ہے کہ اگر سرکار اس میں انٹرنوین کرتے ہیں سرکار کی طرف سے ریٹ فکس ہوتا تو جو مال خریدتے ہیں وہ بھی سفر نہیں کرتے اور جو مال بیشتے ہیں وہ بھی سفر نہیں کرتے ہیں کیمرا پرسن خاند مدرسر کے ساتھ میں فیسر یا سری نگر کشمیر